موسیقی یو ریڈیو کشمیر جمہو ہے گوجری خبران کا آج کا شمارہ سنگ ہوں عبدالرحمن شاہین جمہو کشمیرہ گوارنر جناب ستیپال ملک نے تمام زلنگاڈ ڈپٹی کمیشنرانہ کیو ہے جو سر پینچانہ ہدایت کریں جو یوم آزادی ایلہ دن اپنی اپنی پنچائتہ ماں قومی پرچم لہرہویں عددارہ کو کہنا ہوئے جو گوارنر صاحب یوم آزادی کی ریہرسل بارہ دس ہوگی ہو جڑی کے ریاست کا تمام زلنگاڈ منقد ہوئی تو یوم آزادی کی تقریبات احسن طریقہ سنگمہ نقد کروان بارہ سارا ضروری انتظامات مکمل کر لیا گیا ہیں کل شامنا راجبان سرنگر مائکا میٹنگ دوران جناب ملک نے ریاست ماں حفاظت امن و قانون تضروری بنیادی خدمات کی فراہمی بارہ صورتحال گوجہ جلیو گوارنر صاحب کا سلاکار کے وی جے کمار کے کشرما کے سکندن و فارو خان چیف سکریٹری بی وی آر سبریہ مجم نے میں اس میٹنگ میں شرکت کی گوارنر صاحب نا یو بھی دس یو گیو جہ تیبی سہولیات نیقینی بنان گے نال نال لوکانہ بغیر کسی رکاوٹ کے تمام تر صحت حفاظتی خدمات مہیا کروائی جارہی ہیں تیہ تیرہ ہزار پائنسو مریضانہ او پی ڈی میں چیک کیو گیو ایک ہزار چار سو نمہ داخلہ کیا گیا تیہ چھے سو تیبی عمل انجام دیتا گیا ریاستی حکومت کا ترجمان روحیت کنسل نکیو جہ پیشلا چوبی گھنٹا کا دوران کسی ویماری واردات کی کئے خبر نہیں انہیں نکیو جہ مقامی عجیدار صورتحال ور کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں تیہ انگا جائزہ کی بنیاد ور بہت سارا علاقہ ماں پابندیاں ماں وی کمی کی جاری ہے ریاستی حکومت نکیو آج سینئر کانگرس لیڈر راہل گاندی جمع کشمیر کی صورتحال ور سیاست کر رہے ہیں تیہ ممکنات اور سرحد پارتیں پھیلائی گئی جالی خبران ور چلتا ہواں ریاست ماں تے بالخصوص وادی کشمیر کی صورتحال ور بیانبازی کر رہے ہیں راجباون سینئر نگر تینجاری ایک پریس بیان ماں حکومت نکیو ہے جہ حزب اختلاف کا لیڈران کا وفد کی طرفوں وادی کا دورا کی مانگ کر گئے جناب گاندی ریاست ماں عام لوگ کا وستہ مشکلات اور بد امنی پیدا کرنو چاویں حکومت وہ کہنو ہے جہ جناب راہل گاندی بزات خود بہت سارا ہندوستانی چینل نہوں تے تصدیق کر سکیں جڑا کے وادی کشمیر کی اصل صورتحال بارے رپورٹنگ کر رہے ہیں اس کے علاوہ کانگرس لیڈر حکومت کی طرفوں سپریم کورڈ ماں پیش کی گئی تفصیلات بھی چیک کر سکیں یہ تفصیلات عدالت عظمہ ماں کل سنوائی گذوران پیش کی گئی ہیں بی جے پی گی جمہ کشمیر ریاستی اقائی نے کانگرس سمات ورالزام لائے ہوئے جوہ کانگرس کی طرفوں کی گئی سیاسی غلطیاں نہ ٹھیک کرن بارے موڈی حکومت کی طرفوں لیا گیا تاریخی وادلیرانہ فیصلہ نہ خضب نہیں کر رہی ہے تے کانگرس لیڈر پھر دوبارہ کشمیر بارے پاکستانی اجنڈان آبادو دے رہے ہیں تے غیر ذمہ دارانہ بیان بازی کر رہے ہیں صوبائی کمیشنر جمہو سنجیب ورمہ نے کیوں ہے جو موبائل انٹرنیٹ ور آئید پابندی ریاست کالوکان گا بڑا مفاد مہیں تاں جے کج مفاد پر است اناثر گا پیڑا ازائم تے بچ ہو جا سکے جڑا جالی خبرہ نہ سوشل میڈیا ور پھلا گئے پرامن محول نہ بگارڈن ور تلیا وائیں آل انڈیا ریڈیو جمہو گا نوانگار چندر کانت شرمہ سنگل بات کرتا ہوا صورتحال اجازت دے گی تاں اس بارے بہتر فیصلو لیو جائے گو وزیراعظم نرندر موڈی نے کیوں ہے جو ان کی حکومت اپنا دوجہ دور حکومت کا تھوڑا ہی وقت ماں اپنی واضح پالسی تے صحیح نیت کی وجہ سنگ بڑی کامیابی حصل کر پئی ہے ایک خبر رسا جنسی سنگ اٹرویو میں جناب موڈی نے کیوں جو صرف کچھ دنہ ماں واضح پالسی اور نیک نیتی کی وجہ سنگ حکومت نے ایک تاریخی رفتار تے کی ہے وزیراعظم نے کیوں جو جمع کشمیر بارہ فیصلہ کی مخالفت کا نلہ ذاتی مفاد پرست گروپ خاندانی سیاست اللہ تے دہشتگردی کی حمایت ہمائیتی ہیں وزیراعظم نے کیوں جو جے بھارت کا لوگ سیاسی نظریہ سنگ جمع کشمیر اور لداخ بارہ چایا گیا اقدامات کی حمایت کر رہے ہیں جناب موڈی نے کیوں جے دفعہ ترسو ستر تے پینتی اے گا کچھ حصہ نے اصل ماہ ہندوستان نا نقصان پنچائیو تے کچھ مٹھی بار خاندان تے علایت کی پسند سرمایہ کاری انتیں خوش تھا پاکستان کا وزیراعظم شاہ محمود کریشی نے اپنا ہموطنان کیوں جو ہے جو بے وکوف نا بنے تے اسلام آباد وستے اقوام متیدہ فاظتی کونسل کی مدد اصل کرنو آسان کم نہیں پاکستانی زیراعظم کشمیر کا مزفر آباد شہر ماں زرائعہ بلک سنگ خطاب کرتا ہوں کریشی نے کیوں جو جمع کشمیر کا خصوصی درجہ نہ ہٹان بارے بارت کا فیصلہ کے خلاف عالمی امت مسلمہ کی حمایت بھی بڑی مشکل ہے واضح رہے جو بارت نے واضح طور بن علاقوامی برادری نہ کہہ تو تھو جو جمع کشمیر تے خصوصی درجہ بارے دفعہ ترسو ستر نہ ہٹانو بارت کو اندرونی معاملو ہے تے پاکستان نہ میں اس حقیقت نہ تسلیم کالے نو چاہیے حکومت کی طرف ہوں اپنی قسم کی پہلی جمع کشمیر سرمایہ کاری کانفرنس دو ہزار انی بارہ تین چودہ اکتوبر دو ہزار انی سیرنگر تے جمع میں منقت کی جائے گی تانجے ریاست کی اقتصادی ترقی بارے سرمایہ کاران آئیت راغب کی ہو جائے تے انہوں نے جمع کشمیر موافق محول دس سے ہو جائے سکے اس کے نالے کو ادری خبران گواز گوشمہ رومکیو